بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانیہ آپ کو ملتی رہے ہماری چینل کو سسکرائب کرنے سے یہ ہے کہ میں آپ کی خود مدد کرتی ہوں ہیلپ کرتی ہوں تاکہ مجھے پتہ ہو جب بھی آپ کوئی بات پوچھتے ہیں ایک تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو نوٹیفکیشن فیس بک کا بھی مل جاتا ہے اور جہاں پر میسینجر کا اکاؤنٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے بہت سانیہ آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں اور رابط بھی کر سکتے ہیں اور نمبر دو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی ہم ویڈیو پوزٹ کرتے ہیں تو آپ تک پہنچ جاتی ہے الحمدللہ آج کی سب سے پیاریا حدیث نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھے وہ سچا مومن اور قیامت کے دن اللہ باق اس کو معاف فرماتے ہیں اور ساتھ میں اس کی بکشش کا بھی وسیلہ بنتے ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ غصہ ہے بہت زیادہ آپ کو ناراضی ہے تو آپ کسی کو مارے نہ کسی سے غصہ نہ کریں غصے کا مقام ضرور ہے لیکن اس کی بلندی جتنی بھی بلند ہو لیکن وہاں پہ قیام نہیں ہے آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ جائیں سر کر لیں لیکن وہاں رہ نہیں سکتے آپ کو واپس آنا پڑتا ہے تو غصہ بھی اسے در ہیں غصہ بھی ایک نائک وقت میں تھنڈا ہو جاتا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے رونی کی وجہ جب پوچھی یعنی کہ اس کو اتنی زیادہ تکلیف تھی اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ اس شخص نے آج صلی اللہ علیہ وسلم سے باگے یعنی کہ یعنی صلی اللہ میرا جو اونٹ ہے وہ ہر روز رات کو روتا ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے بسا پوچھی کہ تم کیوں روتے ہو تو اس نے کہا یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھتے بغیر سو جاتا ہے میں اس کے بستر کے نیچے جننے والی آپ کو دیکھ کر رو رہا ہوتا ہوں سبحان اللہ یہ دو احادیثیں ہیں یہ کوئی نہ پہ فائدہ اہمیت رکھتی ہوگی سبحان اللہ تو آپ دیکھیں کہ نماز ہر وقت پڑھیں دعاوں کو قبول کرتے ہیں آپ کہتے ہیں عمل اثر نہیں کرتا یہ نہیں کرتا صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نماز کی طرف دھیان نہیں دیتے اپنے مقصد کے لئے نماز پڑھ لیتے ہو لیکن خاص خالصی اللہ کے لئے نماز نہیں پڑھتے نمازوں سے آپ شروعات کریں انشاءاللہ یقین مانیں دوبارہ آپ کو عمل کرنے کی بھی شاید ضرورت پیشنا آئے اللہ پاک اتنے آپ کے ساتھ ہو جائیتے ہیں محبت اللہ پاک آپ کے ساتھ ہو کہ ہر وقت آپ کو سکون اور ضمیر آپ کا مطمئن رہے ٹھیک ہے تو آج کا جو عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے یہ عمل جو ہے میاں بیوی کے لئے بھی اتنا ہی موتبر ہے ٹھیک ہے اگر کوئی دہن ہے اس کو اپنے سسرال بنوں سے پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے لڑائی جگڑے عزت اور چاہت کا مسئلہ اس کے لئے بھی بہت موتبر ہے اور میاں بیوی کے اختلافات کے لئے بھی بہت زیادہ یہ عمل جونسہ ہے زبردست ہے اور ساتھ میں اگر کسی کو تسخیر کرنا ہو یا مسخر کرنا ہو اس کے لئے تو بہت ہی لاجواب ہے اور اگر اپنی فیملی کو اپنی مطلقی جہاں پر آپ چاہتے ہو شادی کے بعد اللہ پاک نے دیکھیں ایک اصول رکھا ہے کہ جب آپ کسی مطلق ہے جب آپ کے گھر میں رشتہ آئے تو بیٹیوں سے ضرور پوچھو بیٹوں سے ضرور پوچھو ٹھیک ہے اس چیز کی اجازت بھی ہے اگر بیٹی نہ آگئے تو وہاں رشتہ نہ کرو کیونکہ زندگی تو وہ نہیں گزارنی ہوتی اللہ پاک نے اتنی پیارے پیار اصول رکھے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھے تو آج جو میں آپ کو اگر بیٹیوں سے آپ نے جو ہے تین طرح کے پھول لینے ہیں تین طرح کے پھول لینے ہیں آپ گیند کا بھی لے سکتے ہیں موتیے کا بھی لے سکتے ہیں غلاب کا کوئی بھی تین پھول لینے ہیں اگر تین پھول نہیں ملتے تو تین مطلق ایک ہی جو ہے پودے سے آپ توڑ سکتے ہیں تین ایک ہی قسم کی ہو کوئی مسئلہ نہیں اس میں بھی اب آپ نے اگر رشتوں کی بندیش ختم کرنی ہے یا اپنے بسند کی شادی کرنی ہے تو ایک ہزار چار سو مرتبہ یا لطیفو یا ودورو پڑھیں یا لطیفو یا ودورو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ ایک ایسا جادو لوگوں کے زبان سے میں نے سنے حالانکہ اس کی کوئی اتنی حصل نہیں ہے لیکن یہ سفید جادو جو انسا ہے نوری علم کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک ایسا نوری علم ہے جو بہت طاقتور ہے آپ نے اگر رشتوں کی بندیش ختم کرنی ہے یا رشتیں آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں یہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل ضرور کریں تو پھر آپ نے وہ ان پھولوں کو پانی میں چھوڑ گے پانی میں چھوڑ گے آپ نے تین دن بعد ان پھولوں کو نکال کے سکا لینا ہے کسی سبس کپڑے میں لے پیڑھ کے ٹھیک ہے بسم اللہ آٹھ مرتبہ لکھ دیں کلک کر کسی کاغذ دیں اور لکھ دیں اور اس کے ساتھ آپ نے لیچھے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے شادیے شد اپنا نام اپنی والدہ کا نام شادیے شد اگر رشتیں نہیں آتے دو ٹبے میں پھولوں کے ساتھ رکھ کے اوپر ٹبہ بند کر کے اپنے کسی بھی اونچی جگہ رکھ دیں اگر پسند کی شادی کرنی ہے جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام لیکن کے ڈبا کہیں چھپا دیں جب آپ کا رشتہ سب کچھ ہو جائے ڈبے سمیت پھولوں کی پتیوں کو اور پھولوں کو پانی میں بہا دیں جو کسی اپنا پیارا بہت دور جا چکا ہے بہت ناراض ہیں باہر کے ملک میں ہے کوئی اتنی پریشانی ہے کہ وہ مان نہیں رہا آپ کو اتنی پریشانی ہے اس کے دور جانے سے تکلیف ہے دلی تکلیف ہے رنج ہے تو آپ یقین مانیں اگر نیت آپ کہیں گے کہ آپ کا پیارا کھانا بھی نہ چھوڑ دے ٹھیک ہے تو وہ کھانا بھی نہ چھوڑ دے گا اگر آپ کہیں گے کہ وہ آپ کے بغیر مر جائے مر مٹے وہ بھی آپ کا کہاں ہو جائے گا اب ایک دفعہ نیت مخلص اور خالص رکھے یہ عمل کریں انشاءاللہ دوبارہ کسی بھی عمل کیا آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ جس پیاری کے لئے آپ کر رہے ہوگی وہ فوراں حاضر ہوگا یہ تو اس کو اتنی بیچائن ہی ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے جس وقت آپ جو ہے ڈبے میں اس کا نام اور بسم اللہ شریف جو میرے آپ کو پیارتفہ لکھ کر بند کر دیں گے پھولوں کے ساتھ تو یقین مانیں کہ کبھی بھی وہ مطلب ہے آپ سے دور نہیں جائے گا پانی جو ہے غلاب کا پانی جو بعد میں بچ جاتا ہے اس کو کسی انچی جگہ میں بہا دیں یا کسی درخت کے تنے میں ڈال دیں یا پھر کسی انچی جگہ کبھی چھت کے اوپر انچی جگہ پر آپ اس کو بہا دیں ٹھیک ہے تو پڑھائی پھر کے آپ ایک دفعہ دیکھیں اول آخر دروشی کسی بھی وقت آپ پڑھائی کر سکتے ہیں کوئی دین مقرر نہیں ہے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے ہاں بس یہ ہے کہ آپ نے گوشت نہ کھایا ہو اس وقت یا کھایا ہو تو تین گھنٹے پہلے آپ نے استعمال کیا ہو تو بس یہ شرط ہے تو آپ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ جو طلب کرتا ہے جو مطلوب ہے اور تعلیم کو طلب کرتا ہے فوراں وہ حاضر ہوتا ہے یہ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا عمل جب آپ کا چل جائے فوراں ڈبے کو بخا دیں کیونکہ تین دن کے اندر اندر کام ہو جاتا ہے تو ڈبے کو چوتھے دن جونسا پانی میں بخا دینا چاہئے اسی کے ساتھ اجازت میں اپنا خیال رکھئے گا تو ڈبے کو بخا دے کام ہو جاتا ہے